بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے میرے ساتھ آج آپ اس ویڈیو میں رہیے گا آخر تک پالک کے نیوٹریشنل فیکس کو اگر ہم دیکھیں تو ہنڈرڈ گرام پالک کے اندر ٹونٹی ٹو کینریز پائی جاتی ہیں نائنٹی ون پرسنٹ وارٹر پائی جاتا ہے اس کے علاوہ کاربو ہائیڈریٹس 3.5 گرام پائی جاتے ہیں پروٹینس 2.5 گرام اور شوگر کانٹینٹ اگر ہم دیکھیں تو پوائنٹ 3 گرام پائی جاتا ہے جو کہ شوگر کے افراد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فائبر کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو 2 گرام ہے یہ کانسٹی پیشن کے افراد بھی اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کر سکتے یہ بہت فائدہ مند ہے انسانی صحت میں اس کے بہت اچھے اثرات ہیں تھوڑی سی ہی کانٹیٹی اگر ہم اس کی لے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین بھی حمل کے دوران اس کو استعمال کر سکتی ہیں وہ افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کو کیلشیم کی کمزوری ہے یا بچے ان کو اگر ہم یہ سبزی روزانہ یا ہفتے میں ایک یا دو دفعہ کھلائیں تو وہ بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اثر کر سکتے ہیں اور ان کی کیلشیم کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جاتی ہے کبز ہو گئی یا مختلف بیماریاں جو ہیں ان سب کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے انہی تمام خصوصیات کی وجہ سے جو چائنہ کی افراد ہیں اس کو ہرب آف پرشیا بھی کہتے ہیں اور عربی لوگ عرب کے جو افراد ہیں وہ اس کو پرنس آف ویجیٹیبلز کا نام بھی دیتے ہیں ہم نے بھرکے ایک دو کارٹون میں بھی دیکھا ہے کہ پاپائے تھوڑی سی جو ہے جب بھی اس کو قوت چاہیے ہوتی ہے تاکہ چاہیے ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے سپینچ یہ دراصل پرشیا سے شروع ہوا اور ایسا ایسا پوری دنیا میں اس کی کاشت شروع ہو گئی اور اب ہمیں ہر جگہ پہ دنیا میں تقریباً ہر ملک میں یہ ہمیں آسانی سے اویریبل ہے کے اندر بہت اچھے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں کیمفی رول ایک ایسا انٹی آکسیڈنٹ ہے جس کے ریگونر استعمال سے کینسرس سیلز پروڈیوس ہونے وہ بہت اتا کم ہو جاتے ہیں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیمفی رول کینسر کے اگینسٹ بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو کرونک ڈیزیزز یا کرونک انفرمیٹری ڈیزیزز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی یہ روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ساتھ ہی ایک ایسا ہے نیوٹن زیزنٹین یہ تو ایسے انٹی آکسیڈنٹ ہیں جو آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بہت اچھے ہیں جیسے کہ کیٹریکٹ ہو گیا اور ایکیونر ڈی جنریشن ہے اس طرح کی بیماریوں کے لیے یہ بہت اچھے ہیں کرسٹین ایک ایسا انٹی آکسیڈنٹ ہے جو نارمل سیلز کی گروت کو انگروف کرتا ہے اور ان کی گروت کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ کچھ وائٹیمنز بھی پائی جاتی ہیں بلکہ اگر کہا جائے کہ بہت اچھی کونٹیٹی میں ملٹی وائٹیمنز پائی جاتی ہیں تو بھی یہ غلط نہیں ہوگا وائٹیمن سی جو کہ سیلز کو گرو کرنے میں مدد دیتا ہے پلاس وونڈ ہیلنگ اگر کوئی زخم لگ گیا کچھ ہو گیا اس میں بھی یہ بہت اچھا ہے کرونٹ سبسٹانس کو اور جو فائبرز ہیں ان کو بنانے میں ان کی ری گروتھ ری جنریشن میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے ساتھ ہی وائٹیمن سکس وائٹیمن نائم پائی جاتا ہے یہ دونوں بھی ملٹی وائٹیمنز بہت افیکٹیو ہیں فالک ایسیڈ بھی ہے اس میں بہت اچھی کونٹیٹی میں ہے اس میں آئرن پائی جاتا ہے آئرن اور وائٹیمن سی ریڈ سیلز کی گروتھ میں بہت فائدہ مند ہیں اب اس کے ہیلتھ بینیفٹس کی بات کرنی چاہے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے جیسے کہ میں نے پہنے بھی بتایا ہے کہ اس میں نیوٹن پائی جاتا ہے زیازین تھین ہے یہ دو ایسے انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو کیٹریکٹ اور میکیونر ڈی جنریشن جیسی آنکھوں کی بیماریوں سے آنکھوں کو بچاتا ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت افیکٹیو ہے پلس ایسے افراد جن میں کہ خون کی کمی کے چانسز ہوتے ہیں یا پیگنٹ ویمن حاملہ خواتین اگر اس کا ناصب استعمال کرے تو ان میں خون کی کمی کے چانسز بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں ایسے افراد جن میں کہ خون کی ہیموگلوبین یا خون میں ہیموگلوبین کی مقدار کم ہو رہے ہی ہو وہ بھی افراد اس کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں وائٹیمن ای پائے جاتا ہے وائٹیمن ای کی وجہ سے جتنی نرف کنڈکشن اور پروسس ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت افیکٹیو ہیں جن افراد میں یا بچوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ان کو بھی مناسب کونٹیٹی میں دیلی روٹین پہ اپنی ڈائیٹ کا حصہ اگر یہ بنائیں تو اس سے ان کی کیلشیم ریکوائرمنٹ بھی بہت حد تک جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے اور بون گروت بہت اچھی ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر فائبر بھی اچھی کونٹیٹی میں ہے جن افراد کو قبض کی شکایت ہوتی ہے اگر وہ اس کا استعمال کریں تو ان کی کونٹیپیشن جو ہے وہ بھی بہت حد تک ریلیف ہو جائے گی اس کو استعمال اب کس طرح کرنا چاہیے سکے جس کی وجہ سے ہم اس سے میکسیمم بینیفیٹس آسل کر سکے اس کو ہم روٹی کے اندر بھی لگا کے کھا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کو پراتھے کی طور پر استعمال کم سے کم کیا جب نہ ہونے کے برابر اس کے اوپر آئل یا گھی لگایا جائے تو کارڈک پیشنٹ بھی اس کو کھا سکتا ہے اس میں ہم گوشت بھی ڈال سکتے ہیں ہم بڑا گوشت ہو گیا چھوٹا گوشت ہے وہ بھی ڈال آلو بھی ہم ڈال سکتے ہیں اسے مخصف سبزیوں کے ساتھ بھی مکس کر کے کھا سکتے ہیں لیکن بات جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ ہم نے منیمم آئل یا گھی کا استعمال کرنا ہے اب اسے کم کیوں کرنا ہے استعمال دیکھیں اس میں چونکہ فائبر پائے جاتا ہے اب ہم جتنی بھی کونٹیٹی میں آئل ہو گیا گھی ہو گیا وہ اس میں ڈالتے جائیں تو وہ چوستا جائے گا اس طرح سے کارڈک پیشنٹس اس کو استعمال نہیں کر سکتے ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کے اندر دو کمپاؤنٹس پائے جاتے ہیں ایم جی ڈی جی اینڈ ایس کیو ڈی جی یہ دو ایسے کمپاؤنٹس ہیں جو کینسر کی گروت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں پالک اور سپینش اپنی ڈائیٹ کا ریگولر حصہ بنانے اور اس کو استعمال ہم کرتے رہے ہیں مناسب مقدار میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروسٹیٹ کینسر سرویکس کینسر اور بریسٹ کینسر جیسی محلق کینسر سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈی ہمارے اس چینل رحمت کنیننگ ویڈ سیبننگز کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور اس سرکل میں کائنڈیو شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بڑھ بڑھ پہنچ سکیں اور ہمارے اس چینل سے آپ میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں اب میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے پان